ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ اگر میں ریلوے سٹیشن پر کھڑا ہوں اور میرے سامنے گاڑی چلنے کو تیار ہو اور میرا ایک قدم ٹرین پر رکھا ہوا ہو دروازے میں آدھا میں داخل ہو چکا ہوں اور میرا ایک قدم ابھی باہر ہی ہے ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی مجھ سے سوال کرے کہ پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے قرآن کریم کی ایک سو چودہ سورتوں کا نچوڑ چھے ہزار سے زائد آیات کا خلاصہ اور ہزاروں کی تعداد میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کا نچوڑ اور خلاصہ اور صحابہ کرام طابعین طبعے طابعین اور عیمہ مجتہدین علماء کرام اولیاء عزام ان سب کے اقوال کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے مجھ سے پوچھا جائے مجھ سے سوال کیا جائے جبکہ میرا ایک قدم گاڑی پر ہے اور دوسرا قدم گاڑی سے باہر ہے بس اس قدم کو اندر رکھنے کے اندر اندر ہی اتنے کم وقت میں میں پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرسکتا ہوں یہاں پر ایک واقعہ بھی آدھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے جماعت تیار ہے اب صف میں داخل ہو کر آگے بڑھ کر کے امامت کرانی ہے یہ ایک شخص جو کہ مسلمان نہیں تھا منافق تھا یا کافر تھا اس نے سوچا کہ حضرت علی اور ان کے جتنے ساتھی ہیں ان کی نماز کو آج میں روک دیتا ہوں ایسا سوال میں جا کر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے اس کے جواب دینے میں کافی وقت لگ جائے گا یا تو جواب ہی نہیں دے پائیں گے اگر جواب دینے بھی لگے تو کافی وقت اس میں لگ اور نماز میں تاخیر ہو جائے گی یا نماز ہی چھوٹ جائے گی یہ اس آدمی کا پلان تھا وہ آیا آ کر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا کہ حضرت آپ ہمیں بتائیں کہ دنیا میں کون سا جانور انڈا دیتا ہے اور کون سا جانور بچہ دیتا ہے جیسے مرگی انڈا دیتی ہے گائے بچہ دیتی ہے اس طرح ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دینے لگیں گے مخلوق تو بے شمار ہے جواب دیتے دیتے کافی وقت لگ جائے گا اور ان کی نماز میں تاخیر ہو جائے گی یہ اس نے پلان بنایا تھا سوال پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سوال سنا یہ پوچھ رہا ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس میں سے کون سی مخلوق بچہ دیتی ہے اور کون سی مخلوق انڈا دیتی ہے تو حضرت علی نے فورا جواب دیا سن لو اس کا جواب یہ ہے کہ جس جانور کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں اور جس جانور کے کان اندر ہیں وہ انڈا دیتے ہیں ایک لفظ میں ایک جملے اور سینٹنس میں جواب دے دیا اب تو جا کر تلاش کر کون سے جانور کے کان باہر ہیں اور وہ بچہ دیتا ہے یا نہیں گائے کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتا ہے انسان کے کان باہر ہیں انسان انڈا نہیں دیتا بچہ دیتا ہے اس طرح تو جا کر کے اپنی پریشانی مول لے وہ بالکل شرمندہ ہو کر کے اپنے پلان کی ناکامیابی کو دیکھ کر کے وہ اوندے قدم واپس ہو گیا بہرحال حضرت مولانا احمد علی لاہور رحمت اللہ علی نے فرمایا پورے دین کا خلاصہ میں دو جملوں میں دے سکتا ہوں چنانچہ آپ نے فرمایا پورے قرآن کا حدیث کا پوری شریعت کا پورے دین کا خلاصہ تین باتیں ہیں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کر کے رسول اللہ کو راضی کرنا مخلوق کی خدمت کر کے خلق خدا کو راضی کرنا یہ تین کام پورے دین کا خلاصہ ہے آپ کسی بھی قرآن کی آیت کو لے لیجئے حدیث کو لے لیجئے آخر میں جو اس کا خلاصہ نکلے گا اللہ کی عبادت ہوگی یا رسول اللہ کی اطاعت ہوگی یا مخلوق کی خدمت ہوگی